روحانیت میں خواب کے بارے میں دو چیزوں کی احتیاط کا کہا جاتا ہے دوپہر دو بجے سے پہلے پہلے اپنے خواب سنائیے دو بجے کے بعد خواب نہ سنائے زائع ہو جاتا ہے دوسری چیز یہ ہے کہ خواب سنانے میں ایک احتیاط لازم ہے کہ کسی ایسے صاحب کو خواب سنائے جائے جسے علم تعبیر حاصل ہے اس کے بغیر خواب سنائیں گے تو جن کو آپ نے خواب سنایا ہے وہ اس کی تعبیر جو بیان کریں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق اس کی تعبیر کا کتنی ہی اچھی کیوں نہ ہو تعبیر ویسی ہی ہو جائے گی جیسے ان صاحب نے کہیے اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعقید فرمائی کہ خواب جو آپ کی ذہن کے مطابق اچھی تعبیر نہیں رکھتے ہوں گے وہ خواب کسی کو نہ سنائے جائیں اور برے خوابوں کے اثرات دور کرنے کے خلصے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب خواب برا دیکھیں اور آنکھ کھل جائے تو اپنی بائیں طرف تین مرتبہ تھک دیجئے خواب کی اثرات دور ہو جائیں گے لیکن میں ذاتی طور پر ایک چیز یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہم خوابوں کے قصے میں نہ پڑھیں یہ ہمیں بے عملی کی طرف لے جاتے ہیں ہم غیر مسلموں کے طرح شگون لینے لگتے ہیں مختلف چیزوں سے ضروری نہیں کہ خواب کی تعبیر وہی ہو جس پر ہم گمان کر رہے ہیں بلکہ اس کے اندر کئی عوامل ہیں جو بہت امپورٹن رول پلے کریں گے پہلا کٹر تو یہ ہے کہ خواب رات کے کس سطح میں دیکھا گیا دوسری چیز یہ ہے کہ دیکھنے والے کی روحانی قیفیات کیا ہیں اس کی دنیاوی ایکٹیوٹیز کس قسم کی ہیں اگر کل گناہگار شخص خواب دیکھتا ہے یا ایسا انسان خواب دیکھتا ہے جس کی روح کی لطافت کوئی زیادہ نہیں ہے اس میں اس آدمی کی سوچوں اور ناسودہ خواہشات کو بڑا دخل ہوگا پھر اگر خواب رات کے درمیانی حصے میں آیا ہے تو اس کا زیادہ تر تعلق انسان کی رات کے کھانے کے ساتھ ہوگا یا میدی کی گرانی کے ساتھ ہوگا کھانا حضم پوری طرح نہیں ہوا بہت اوٹ پٹھانک خواب ہوں گے لیکن نماز فجر کے وقت یا اس کے بعد دکھائی دینے ہو علی خواب اگر نیک آدمی ہے کوئی وہ دیکھتا ہے تو وہ عام طور پر سچ ہوتی ہیں یہ جو علم رویہ ہے علم خواب ہے خوابوں کا دکھائی دینا ہے اس کے ذریعے جو اطلاع ملتی ہیں یہ نبوت کا چھاسی ماہ حصہ ہے ڈیوی مالس کے رویہ目 ڈیوی مالس کے ساتھ ہوگا